حضرت اپنے حسن سلوک کا ذکر کیا تو ہر اولیاء اللہ میں حضرت حسن سلوک تو بہت ہی عالی درجے میں دیکھنے کو آتا ہے حضرت لیکن حسن سلوک کا اصل امتحان تو گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے انسان کا کہ جی وہ اپنے اہل و آیال سے ہی کتنا حسن اخلاق سے پیش آتا ہے تو حضرت تاریخ میں تو ایسے واقعات بھی ہیں کہ کچھ بزرگوں کو جو ہے وہ ان کی بیویوں نے اتنا ہار ٹائم دیا اور ان کی سختیاں جھیلیں کہ ان بزرگوں نے ان سبر کیا ان سختیوں پر اور اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا تو حضرت اب یہ سمجھنا تھا کہ آج کا انسان بھی ایسے سبر بہت کر رہا ہے لیکن وہ ولی نہیں بن رہا اس کی کیا وجہ ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اٹھا ہے آپ نے لیکن یہ کس نے کہا کہ ولی نہیں ہے وہ کیونکہ ولایت تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسا رشتہ ہے بندے کے ساتھ وہ تو اللہ جانتا ہے ہمیں کیا پتہ یہ ولی ہے کے نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے لہذا وہ ولایت میں اخفہ ہوتا ہے اللہ ولیوں کو چھپا کے رکھتا ہے نبیوں کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ نبوت میں اظہار ہے کہ میں نبی ہوں تاکہ لوگ اس کو مان لیں ایمان کا معاملہ ہے لیکن ولی کو مولی ماننا کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اس کو ولی ماننا جائے اور اللہ ان کو ظاہر کرے گی یہ میرا ولی ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی کے اس سنف نازی کے ظلم پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کیا ولی لکھا جا رہا ہوں کیونکہ ولایت و معرفت و خدا نے دینی ہے تو لہذا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ایک عام آدمی ہے پانچ میں نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر جاب کرتا ہے اور بیوی کی عذیت تو پھر صبر کرتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ تو ولی بنا نہیں یہ ہمیں کیا خبر وہ ولی ہو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جب نوشتیں کھلے پتہ چلے تو ولیوں کے اندر اس کا نام ہے کیونکہ وہ یہ بیوی کے ظلم پر صبر کر رہا ہے اپنے بچوں کو پال لے کے اندر قصب معاش میں شب و روز محنت کر رہا ہے اب دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جو تجارت کرنے والا تاجر دیانتداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کا حشر کل روز قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا گویا کہ نبیوں کے درجے میں یہ تاجر جو پیسہ بنا رہا ہے ڈالر کمارا ہے دنیا میں لگا رہا ہے اور لیکن کل نبیوں کے ساتھ کھڑا ہے اس کا مطلب ہے اس نے دو وصل پیدا ہے کہ ایک صداقت اور ایک امانت اس بیس پہ اس نے جب تجارت کیے دنیا تو کہتے ہیں یار دنیا دار آدمی دیکھو کوٹھی بنگلے بنایا میں پیسے بنایا رہا ہے ڈالر کمارا ہے دنیا یہ کہہ رہی ہے اور اللہ اس کو اپنے ایسے ولیوں میں لکھ رہا ہے کہ کل نبیوں کے ساتھ کھڑا کر رہا ہے اس لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ولی کون ہے کون نہیں ہے تب ہی تو حضرت حکیم العلومت مجدد ملت مولانا شاہ وریتھانی ورحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے ولی کون ہے ولی کون نہیں ہے لہذا ہر ایک کی ایک کی تازیم اور عدب کرو کیا پتہ یہ اللہ کا ولی ہو یہ ابھی نہیں ہے تو کل اللہ کیا تم مجرم بن کے کھڑے ہو جاؤ لہذا تب ہی تو فرمائے کہ ہر ایک سے اپنے آپ کو کم تر سمجھو ہر ایک سے اپنے آپ کو کم تر سمجھو اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اگر کسی ولی کی بھی بے تازیمی کا اندیشہ ہوگا تو وہ اندیشہ بھی نکل جائے گا سبحان اللہ تو حضرت اس میں پھر ہمیں جج نہیں بننا چاہیے نہ ان کے ظاہری کرینے پہ جانا چاہیے کہ جن میں ولیوں والی صفات تو نظر نہیں آ رہی ہیں نہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں کوئی اصلاح کے لیے نہ ان میں کوئی اور زیادہ شریعت ظاہر ہوتی ہے بس یہ بچارے دنیا کے معاملات میں سفرنگ میں لگے ہوئے ہیں تو اس کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ کیا پتہ اللہ کیا یہ ولی کا مقام رکھتا ہو یہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اس کی کلیریفیکیشن ضروری ہے اصل میں ایک ہے ظاہری ذابطہ شریعت کا ایک ہے طریقت تو شریعت کا جو ظاہری ذابطہ ہے شریعت تو ظاہر کو دیکھتی ہے لہذا شریعت کے ظاہر ذابطے پہ اگر کسی کو پرک نہ ہوگا تو شریعت کے جو ظاہری اصولوں اس کو دیکھیں گے کہ یہ اس میں فرائض کا اعتمام ہے واجبات کا اعتمام ہے سنن کا اعتمام ہے تو فرائض واجبات پورا کرتا ہے یہ کسی گناہ و معصف فیسے کے اندر مبتلا تو نہیں ہے تو شریعت کا فتوہ اس کے مطابق جاری ہوگا بندہ فاسی کا جی یہ تو دیکھو جی فرائض پورے نہیں کرتا اب یہ نہیں کہ فاضی فاجبات کیا ولی سمجھے کیا پتا ولی نہیں وہ شریعت ظاہری ذابطے میں فیصلہ یہ کرے گی یہ تو طریقت و ولایت کا راستہ ہے کہ طریقت و ولایت کا راستہ میں جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایسا حسن نظم رکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں بھلے میرا شاگیرد ہے کیا پتہ اللہ کیا مجھ سے افضل ہو تو اپنے شاگیرد کی بھی تازیم کرتے ہیں تو یہ ان اخلاق کے حسنہ ان کے ہیں کہ وہ یہ سوچ کے گیا پتہ نہیں کل فیصلہ کیا ہو یہ تو یہ وہ ایک الگ راستہ تصور کی نگاہ میں لیکن ویسے اگر دنیا کے اندر جی ظاہری ذابطہ شریعت کا اور اصل جو ذابطے کے فیصلے شریعت کرتی ہے طریقت نہیں کرتی شریعت کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ محدثین جو ہے وہ اس قسم کے اولیاء کاملین جو ہر ایک کے بارے میں حسن انظام رکھتے ہیں اس سے حدیث بھی روایت نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں یار ولی آدمی پتہ نہیں کوئی نیک سمجھتا ہی اس سے حالہ کے بندہ قاذب ہے تو اس سے حدیث لینے میں احتیاط کرتے ہیں کہ یار اس کی جو نگاہی اور انداز سے سوچتا ہے لہٰذا جو ہے یہ تو ذابطے کی دنیا ہے یہ نوکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آجائے تو یہ ہے تو اس لئے ظاہری ذابطے کے بعد سے ہم اس کا جو بھی فتوہ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ یہ گناہگار ہے یا نہیں ہے یہ ماسی فسک میں مبتلا ہے لیکن ویسے حسن انظر رکھیں گے کہ کیا پتہ یہ تنہائی میں ایسی توبہ کر جائے کہ اس کے سارے گناہ جھٹ سے معاف ہو جائے اور ہم کیسی معمولی اپنی نیکی کے ناز پر پکڑے جائیں کہ کل کوئی گرفتاری ہو جائے بس یہ نظر رکھیں گے تو انسان جھک کے رہتا پھر سر اٹھاتا نہیں بڑا باریک پوائنٹ تھا حضرت آپ نے بڑا اچھا واضح کر دی